جب اگلا سوال یہ ہے جی کہ آپ نے جو ایک بہت بڑی کنٹروورسی اٹھائی ہے اس پہ انجنئر محمد علی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے وہ بھی بڑے پریشان ہوئے ہیں اور سارے لوگ یہاں پہ شیعہ علماء بھی بہت پریشان ہے اہل سنت تو ہی پریشان ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ نے جو بات کی ہے عجیب و غریب دعویٰ کہ قرآن مجید فرقانی امیت کے مطلق آپ کا یہ موقف پوری عمر سے نرال ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیعہ نعوذ بلا قرآن مجید کو مکمل نہیں مان رہے بلکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت کا بھی یہ موقف ہے اور اہل تشیعہ کا تو یہ موقف ہے یہ آپ کے بقول تو وہ یہ کہتے ہیں بھئی کہ اس پہ علامہ کاشیف علی صاحب جو ہے سارگ صاحب کی شاگر انہوں نے بھی ایک بات کی تھی اس قسم کی وہ کہتے ہیں جی کہ موقف شیعوں کا تو یہ میشہ سے یہ موقف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک قرآن ہے ایک اہلے بیعت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ بھی نعوذ بللہ آج تک چودہ سال میں امت کو اصل ملائی کوئی نہیں اور جو امام ہے وہ بھی غیب تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ پھر آج کی جو امت ہے اس کا بیڑا غرق کیسے نہ ہو جب امام بھی کوئی نہیں اور قرآن بھی کوئی نہیں آپ کے بقول امت کا بیڑا غرق ہے بھائی امت کا بیڑا شروع سے غرق ہمارا تو موقف یہی ہے تو امت بدبخت ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تہتر فرقے بنیں گے سب جہنمیں سوائے ایک فرقے کے بیڑا تو غرق یہ نا سب جہنمیں ہیں سوائے ایک فرقے کے نہیں لیکن اس میں اللہ پاک کی بھی تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتی نا ناؤزباللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ امام دنیا پہ لوگوں سے ملاقات کر سکے نہ اصل قرآن آپ کے بقول ان کو مل سکے تو پھر تو لوگ تو قیامت کے روز تو پھر وہ چھوٹ جائیں گے نا لوگ اور اگر کوئی شخص اسی بنیاد پہ تین سے ایک نعرہ کشی کر کے علاد اختیار کر لے وہ تو یہ ازراد بھی بات کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی حسن اللہ یاری صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں یہ تو کفر و الحاد کی دعوت دے رہے ہیں یہ شیعت کی دعوت تو نہیں دے رہے کیا کفر و الحاد کیا بھائی میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ اور غیر شیعہ دونوں فریقین کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نقصان واقع نہیں میں نہیں کر رہا کہہ رہا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے دو نو فریق ہے ان کے پاس ایمانداری سے اگر وہ ہے تو مجھے اللہ کے دکھاؤ میں ادھر بیٹا ہوں میں کمرے میں چھپکے سے تو نہیں کہہ رہا میں علانہ انٹرنیٹ پر کہہ رہا ہوں سب سن رہے ہیں وہ مجھے شرمندہ کرو میرے موہ پہ مارو قرآن میں سے کوئی دلیل ہے حدیث میں سے کوئی دلیل ہے صحابہ کے اقوال میں سے کوئی دلیل ہے تاریخ میں سے کوئی دلیل ہے کوئی یہ مجرد ادعا کو دہرانا اور مجھ پہ الزام لگانا یہ کسی باطل کو حق نہیں بناتا کسی حق کو حق ثابت نہیں کرتا حق اس وقت ثابت ہوگا کہ آپ دلیل لے کہیں بولیں یہ دلیل ہے میرے پاس دلیل سے یہ ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ میں قرآن اور احل بیت کے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس وقت بھی قرآن جمن نہیں ہوتا یہ تو سب مسلمانوں کو اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں کامل قرآن جمن نہیں ہوتا اس وقت بھی جمن نہیں ہوتا اس سے میری موقع پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر کوئی ادعا کرتا ہے دیکھیں عزیز ہمیں قرآن کے مطلق سچ کہنا چاہیے جھوٹ کہنے سے یا مجہول بات جیسے ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا کہنے سے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر کسی شخص کے پاس یہ دلیل ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب وہی ہے جو موجودہ ترتیب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے صورتوں میں جو آیات ہیں یہ وہی ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا ہے قرآن میں سے کوئی آیت ساقط نہیں ہے ہمارے پاس دلیل ہے تو دلیل ہمیں دکھا دو جب دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اس کے برعکس اس کے برعکس اس کے اپوزیشن سائید میں دلائل بہت زیادہ ہیں کم نہیں ہیں متواتر ہیں بھائی کم نہیں ہیں متواتر ہیں متواتر ہیں کہ سب نے صحابہ نے شہادت دی اہل ویت علیہ وسلم نے شہادت دی کہ یہاں سے آیات کار دی گئی ہیں آیات کار دی گئی ہیں یہ کہنا اب علماء اس کو چپاتے ہیں علماء نے ایک جوٹ جو بہت قبض ہے دوسری صدی سے تیسری صدی سے مشہور کرا دیا اس زمانے سے کہ قرآن میں نقصان نہیں قرآن میں نقصان نہیں بغیر دلیل کا اور سب نے اسی کو مان لیا تو دلیل تو کوئی ہے تو نہیں وہ بھی بعض علماء نے ادعا کیا سب علماء نے ادعا نہیں کیا تھے لیکن بعد میں یہ مقبول ہوتا گیا یہ موقف بعد میں یہ موقف سبھی لوگوں نے اختیار کر لیا اگر دلیل نہیں ہے تو اس میں میرا کیا پسوار ہے مجھے دلیل لا دو اگر میں نہ مانوں پھر کم از کم لوگوں کو پتا چل جائے گا لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ حسن اللہ یاری کا جو موقف ہے وہ ایک جاہلان موقف ہے ایک مغرزان موقف ہے شاید اس کو عداوت ہے اسلام سے اسلام سے دشمنی وہ اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے لیکن اگر دلیل نہیں ہے یعنی قرآن میں نقصان واقع نہیں ہے ہم نہیں کہتے یہ قرآن جو موجود ہے ہمارے پاس قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ حجت نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے نستجیر ہو بھی لیکن کیا اس میں سے آیات حضر نہیں ہوئی ہیں یہ تو بخاری ہے بھئی بخاری صحیح ابھی میں تقریر کرنے لگا تھا میں نے وہ تقریر نہیں کیا آئندہ کرلوں گا بخاری صحیح کہہ رہا ہے کہ قرآن ہفت حروف پر نازل ہوئے سات حروف پر نازل ہوئے اور عمر خود کہہ رہا ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے اختلاف الفاظ میں تھا الفاظ میں تھا اور وہ یہ موجودہ قرآن ہمارے پاس یہ صرف ایک حرف ہے باقی چھے حرف کہاں ہیں قرآن سات حروف پر نازل ہوئے ہیں اور ایک حرف کا دوسرے حرف سے الفاظ میں اختلاف تھا اب اس کی تفصیل بہت ہے یہ باقی چھے حروف سب غائب ہیں کسی کو نہیں معلوم جو قرآات کہے جاتے ہیں قرآات سے سب ہے یہ حروف نہیں ہیں قرآات جو ہیں وہ ایک ہی حرف میں اختلاف کی بات ہے ایک ہی حرف میں اختلاف ہے جو باقی چھے حروف ہیں وہ غائب ہیں کہیں کسی کے پاس نہیں یہ بخاری میں کتنے روایات ہیں مسلم پر کتنے روایات ہیں اور آپ کے علماء سب نے بتا دیا ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ حروف اب ہمارے پاس نہیں ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب حروف اللہ کی جانب سے ہیں اس میں سے جو بھی تم تلاوت کرو وہ صحیح ہے اور یہ حروف اختلاف لغات عرب نہیں ہیں اختلاف لغات عرب نہیں ہیں آپ کے علماء بخاری میں وہ موجود ہے اور عثمان کا قول ہے کہ قرآن جو ہے قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے علماء نے اس میں بھی تصریح ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ باقی حروف غائب ہیں اب آپ مجھے بتیں اس طرح جو آیات ہیں کہ فلان سورہ اتنا لمبا تھا اس سے آیتیں غائب ہیں ٹھیک ہے نا وہ روایات تو بہت زیادہ ہیں تو یہ روایات کون کہتا ہے کہ یہ روایت تو جھوڑ ہیں آن کے بعد دکھاؤ جب تم سب اجماع کرتے ہیں کہ سب بخاری مسلم سب صحیح ہے اس کے علاوہ اور بھی احادیث صحیح ہیں دوسری کتابوں میں موجود ہیں ان کے آسانیت پر کوئی اشکال نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور خود صحابہ نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ قرآن کامل ہے تو پھر کہہ دلیل مجھے دکھا دو آپ مجھے دلیل دکھا دیں پھر اگر میرا تو وعدہ میں مان جاؤں گا لیکن اگر میں نہیں مانا تو کم از کم لوگوں کو پتا چل جائے گا نا کہ میرا موقف باطل ہے غیر علمی غیر صحیح ہے لیکن تم اتنے زیادہ پہاڑوں کے پہاڑ کے ایویڈنس ہیں صحابہ کا موقف ان کے بیانات کہ قرآن میں سے آیات چلی گئی ہیں ان سب کو نظرانداز کر دو اور ایک ایسا موقف اختیار کرو کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر اوز کس کا موقف باطل ہے ٹھیک ہے نا مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے شیعہ علماء ہیں مخالفین کے علماء ہیں میرے موقف کے مخالف ہیں مجھے اس سے کوئی وحشت نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا موقف صحیح ہے میرے جو موقف اختیار رکھتا ہوں وہ ایک علمی موقف ہے ایک صحیح موقف ہے اور میرے موقف اپنے موقف کے اثبات کے لئے بے نہایت بلائل ہیں قرآن سے بھی دلیل ہے حدیث سے بھی دلیل ہے صحابہ کے اقوال سے بھی دلیل ہے میرے جو مخالف میں موقف نظر ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے نازیزوں میرا تو یہ بات ہے ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں مجھے شرمندہ کرو دیکھو میں نے غلط بات کیا ادعا کیا ہے اور اتنا بڑا بات کہ آپ کہتے ہیں علماء پریشان ہوگا تو پلیز پلیز آ کے میری بات کو مان لو کہ آپ کی بات صحیح ہے اگر میری بات نہیں مانتے تو تو مجھے شرمندہ کر دو مجھے ہیمیلیٹ کر دو امبیرس کر دو وہ دلیل اپنا لکھا نکالو جب دلیل نہیں ہے تو صرف ادعا کرنا بھئی ایک بات کو صرف مجرد کلیم کرنا کہ یہ بات حق ہے یہ بات حق ہے اس سے حق حق ثابت نہیں ہوتا اس سے باطل ابتال نہیں ہوتا دلیل لکھا ہے نا صحیح علیہ علیہ السلام بھائی ہے سمجھا گئے بات آپ کو بجا سر پھر اس میں ایک اور بات یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ جو آئیمیلی بیت کرام علیہ السلام ہیں ان کی تو ڈیوٹی یہی ہے نا آپ کے بقول ان کی تو آپ کے بقول ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ کیونکہ وہ معصوم ہیں وہ غلطی بھی نہیں کرتے اللہ نے آپ کے بقول ان کی ڈیوٹی لگائی ہے تو پھر نعوذ بلا کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کال نعوذ بھی کہہ سکتا ہے کہ امام کیا ڈیوٹی اس وقت آپ کے بقول تو اس وقت بھی امام میں غیب موجود ہے نا تو قرآن کو انہوں نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے جب امت میں ایک بندے کے پاس بھی قرآن نعوذ بلا نہ ہو اور بیڑا غرق ہو جو امت کا تو امام کی ڈیوٹی کا کیا مقصد اس کا کیا جواب ہے اگر ملیدوں سے ہماری بحث ہو جائے ہم کیا جواب دیں گے انہوں اگر آپ کا موقع مان لیا جائے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچتا نا جی جبکہ امام خود بھی نہیں نا یا تو ہم کہے کہ چلو امام موجود ہے امام خود بھی نہیں اور ساڑھے تیرہ سا سال ہو گئے نہ قرآن ملا نہ امام ملا نہیں امام تو تیہ آپ لوگوں نے نہیں مانا نا آپ کے علمان ان کو قتل کرایا آپ کے خلفان ان کو قتل کرایا ایک بات ہی دیگر ہے نہیں لیکن قرآن تو اس وقت بھی انہوں نے نینہ دیا پھر آپ کے بکور ہم اس کم قرآن دے جاتے نا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا یہ بڑی خطرناک بات ہے میں ابھی بتاتا ہوں مصنف پرمی شہبہ سے کتاب اتقان سیوتی سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بات اور یہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے تو اس قرآن کو صحابہ نے نظر انداز کیا تھا زہد بن صاحب سے کہا کہ تم قرآن جمع کرو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے جو قرآن جمع کیا وہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کے کتب میں اسے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کیوں انہوں نے نظر انداز کیا وہ قرآن جو جمع کر چکا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو کیوں نظر انداز کیا آپ لوگوں کے کتب میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا ہے ابو بکر نے کہا کہ تم نے اچھا کام کیا ہے پھر بعد میں ابو بکر جو ہے اور عمر آپس میں میٹنگ کرتے ہیں زید بن ثابت سے کہتے ہیں تو قرآن جمع کرو زید بن ثابت کہتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے پہار میرے لئے اٹھانا آسان ہے قرآن جمع کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے پھر وہ جو ہے قرآن جمع کرتا ہے پتروں سے ہڈیوں سے پتوں سے لوگوں سے پوچھ کر کسی کو زبانی یاد ہے تو قرآن جمع کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ تھی وہ تاریخ میں تو آپ لوگوں نے نہیں لکھا کہ اگر ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے اور وہ بھی ایک ایسا شخص ہے جو زید بن ثابت سے بہت عالم ہے زید بن ثابت کا کیا ویلیو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت قرآن سے جدانی ہوگا اور صحیح حدث سنت کے ساتھ امیس سلمہ سے روایت ہے کتاب مستدق حاکم میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے قرآن اس کے ساتھ ہے کبھی ایک دوسرے سے جدانی ہوں گے جب اس نے قرآن جمع کیا ایسا شخص تو دوبارہ زید بن ثابت کو ڈیوٹی دینا اور وہ بھی کہتا کہ میرے لئے بہت مشکل کام ہے پہار اٹھانے سے زیادہ مشکل اس کو کیوں ڈیوٹی دیا جاتا ہے اور وہ بھی زید بن ثابت بھی پھر نہیں جاتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ نے قرآن جمع کیا آپ مجھے قرآن دے دو میں کاپی بناتا ہوں وہ جاتا ہے پتر وغیرہ سے پتروں سے جمع کرتا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے جمع کرتا ہے قرآن جمع کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے تو ایسی بات ہے نا کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ اپنی مسئلہت میں نہیں سمجھتا وہ اپنے فائدے میں نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن جو امیر المؤمنین علیہ السلام جو اس کے اپوزیشن کا لیڈر ہے جو خود وہ خلافت کا کنٹینڈر ہے وہ خلافت اپنے لئے چاہتا ہے اس کے قرآن کو مان لیں اس کے قرآن کو قبول کر لیں وہ چاہتا ہے کہ دوسرا کاپی ہو جائے جو ان کا اپنا اپنے دست کا جمع ہوا ہے اپنے ہاتھ کا جمع ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے جو احادیث روایات میں ملتا ہے احادیث روایات میں ملتا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام اس کو ظاہر بھی کرتے قبول کوئی نہیں کرتا جیسے ابو بکر عمر نے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ جو امیر المعنین علیہ السلام نے جمع کیا روایات میں نہیں ملتا کہ اس میں آئیتیں تین جس میں امامت کے متعلق بہت سری آیات تھی اور جس میں غصب خلافت کے متعلق بہت سری آیات تھی اور صحابہ کی مضمت بہت شدید الفاظ میں تھی تو اس وجہ سے اسی وجہ سے ابو بکر عمر نے اس کو قبول نہیں کیا وائلہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی وائلہ ان کے لئے کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا کہ مثلا یہ مان لیں یہ بھی نسخہ ہے وہ بھی نسخہ ہے کیا فرق ہے اسی لئے انہوں نے زید بن صحابت کیو ڈیوٹی دی کہ تم جمع کر لو اگر پھر اہل بیت علیہ السلام بعد میں جا کر اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں وہ اپنی قتل کراتے ہیں کیونکہ مسلمان جب وہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے جیسے احمد بن شاعب بن اسائیہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہی تو معاویہ کی شان میں حدیث نقل کر وہ کہتا ہے میرے پاس حدیث نہیں اس کو قتل کرتا ہے تو اگر اہم اے اہل بیت علیہ السلام جو بہت ہی اقلیت میں ہیں پہلے اسے لوگ ان کو روافظ کہتے ہیں پہلے اسے لوگ ان کو متعلق بہت کچھ کہتے ہیں اگر وہ اب ایسے آیات نکال دیں جس میں غصب خلافت سریح طور پر ہے جس میں آیات میں اللہ تعالیٰ نے امامت کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں کہیں ایسے حجتیں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کیا لوگ اس کو مانتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ ہیں کہتے ہیں میرے کلم کاغذ لاؤ تاکہ میں آپ کے لئے وہ لگ دوں وسیعت لگ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ حجر رسول اللہ حجر نبی اللہ وہ حزیان کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جب وہ ان کے حیات میں یہ کہہ رہے ہیں ابھی وہ زندہ ہے تو بات میں ایم ای تاہرین علیہ وآلہ وسلم سے مانتے کبھی سوال پیدا نہیں ہوتا تو یہ ان کے حکمت ہے ایم ای تاہرین علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں حجج بہت ہیں یہ سب نور خدا ہے یہ سب اللہ کا کلام ہے بلا شک کو بلا رہے یہ سب اللہ کا نور ہے لیکن اگر ایسے جملے ایسے الفاظ اس میں سے سیاست نے اپنے جو قرآن عثمان نے جلائی ہے اگر پچھلے پرگرام آپ نے دیکھا ہو اگر اس قرآن جلانا تو تو کوئی اور عبداللہ ابن مسعود نے اس کی مخالفت کی دوسرے صحابہ نے مخالفت کی جیسے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے در منثور میں کہ ہم اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ایہ الرسولو بلغ ما انزل ایلیکم من ربک فیعلیا یہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے اگر اس طرح کے آیات تھے مزید بھی آیات تھے جو سیاست نے نہیں چاہا کہ وہ قرآن میں موجود رہیں تو انہوں نے حض حذف کرنا شروع کر دیا تو اہل بیت علیہ السلام اس کو ظاہر بھی کرتا ہے نا کوئی مانتا نہیں تھا وہی کربلا جو ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہی کربلا بار بار واقع ہوتا امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی کربلا پیش آتا مدینہ میں امام قاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آتا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آتا لوگ قبول نہ کرتے برداشت نہیں کرتے تو اس لیے اہل بیت علیہ السلام میں وہ حدیث دکھانا چاہتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے طلحہ نے ان سے ہی خواہش کی تھی طلحہ نے کہا تھا کہ وہ قرآن آپ لے کے آئے تھے ہمیں پتہ ہے ہمیں یاد ہے ابھی مجھے نہیں مل رہا ہوا حدیث کہ وہ قرآن ہمیں دے تو آپ لے کے کیوں نہیں دیتے آپ نے تو جمع کیا تھا وہ ہمیں لے کے دے دو تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں قرآن لے کے آیا تھا اور تم لوگوں نے نہیں اس کو رد کیا تھا تو لیکن جو قرآن تمہارے پاس ہے وہی قرآن میں حجت بہت ہے وہ سب اللہ کا نور ہے اس میں حجت بہت ہے تو وہ قرآن جو ہے وہ ابھی میں آپ کو نہیں دکھاتا اس میں وہی حدیث ہے لیکن ابھی مجھے نہیں مل رہا میں آپ کو دکھا لیتا اس کی وجہ یہ ہے عزیز میرے بھائی اسلام کا اگر بیڑا غرق ہے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہے تو اس کی وجہ سیاست ہے مزید ہوگا